اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اسے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تینوں رات ایک طرح کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذلحج کی آٹھویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ عز و عجل تمہیں اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیتا ہے آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے اس لئے آٹھ ذلحج کا نام یوم و تراوی یعنی سوچ ویچار کا دن رکھا گیا نوی رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اس لئے نو ذلحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن بھی کہا جاتا ہے دسوی رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنا یعنی بیٹے کی قربانی کا پکہ ارادہ فرما لیا جس کی وجہ سے ذلحج کو یوم النہر یعنی زبا کا دن کہا جاتا ہے بیٹے کی قربانی سے روکنے کے لئے شیطان نے بہت ساری ناکام کوششیں بھی کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لئے حضرت ابراہیم اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو جن کی عمر اس وقت صرف سات سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی لے کر چلے شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے آپ نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہوں اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو زبا کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان بولا جی ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لئے چلے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد میں فرمایا اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہا گئے ہیں جواب دیا وہ اپنے کام سے گئے ہیں حضرت حاجرہ نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہیں اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کی حکم پر مجھے زبا کرنے کیلئے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں شیطان کو کنکریاں ماری جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ساتھ کنکریاں ماری کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے آپ نے اسے ساتھ کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کی کہنے پر ایک بار پھر ساتھ کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا شیطان کو تین مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تین جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں بیٹا قربانی کے لئے تیار ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوئے سبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عزوجل کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظوں میں ہے یا بنیہ انی آرہ فل منامی انی از بہوکا فنزر مازہ ترہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے زبا کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا اے میرے باپ کیجئے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے سابر یعنی سب کرنے والا پائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والد محترم سے مزید عرض کیا کہ ابو جان زبا کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط بان دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے اور میرے خون کے چھیٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھئے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان میں غمگین نہ ہوں اور بولیں چھوڑی خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلہ فوراں کر جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے آپ مجھے زبا کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظریں میرے چہرے پڑنا پڑیں اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری کمیز انہیں دے دیجئے اس سے ان کی تسلی ہوگی اور سب راجائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے اندہ مددگار ثابت ہو رہے ہو پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح بان دیا اپنی چھوڑی تیز کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھوڑی چلا دی لیکن چھوڑی نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلہ نہ کاتا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی ترجمہ اور ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تُو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا جنت کا مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیے جنت سے ایک مینڈھا یعنی دنبا لیے تشریف لائے اور دور سے اوچھی آواز میں فرمایا اللہ اکبر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدیے میں میڈھا بھیجا گیا ہے لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لئے جاری ہو گئی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک ایسی آزمائش لی جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ بہت ہی رحیم بہت ہی غفور و رحیم ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا تو آج آپ کو میں نے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا امید ہے آپ سبھی کو سن کر ایک اچھا لگا ہوگا تو اسی طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لئے میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پیچ کو فالو کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا